اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا سب دیکھا گئے ویٹ و تخریتیں ہوں گے پاکستانی سٹارٹ اپس جو ہیں وہ کیوں فیل ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اندد ہوں جو ہے جی پیسے کی بھی سے بھاگنے شروع کر دیتے ہیں اور ہم پیسے کی بھی سے جب بھاگتے ہیں تو یا تو جی ہم کوئی نیو کی فراد کر لیتے ہیں یا ہم کوئی سکام کرتے ہیں یا پھر ہم اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کی پرائسنگ سٹرائٹیجی اتنی ہائی کر دیتے ہیں کہ ہمارے کسٹمر وہ بیک آف ہو جاتے ہیں میں نے پہلے ایک ویڈیو بنا گیا آپ لوگ کو بتایا تھا جی کہ سن کون ایک پاکستانی برانڈ ہے آئر لیک چھ ماہ پہلے ان کی جو فروزن ٹریٹ کو سڑھے تین سو روپے کلو تھی اور اب انہوں نے سڑھے تین سو روپے کلو سے اس کی پرائس اٹھا کے پندرہ سو روپے کلو پہ کر دی جس کیا سے آبیسلی میں بھی ان کا ایک کسٹمر تھا اور میں کافی لائل کسٹمر تھا میں فوجی سے جیسے برانڈ چھوڑ کے اوپا جیسے برانڈ چھوڑ کے میں انہوں کو پرائفر کیا کرتا تھا انہوں سے آٹک کیا کرتا تھا لیکن اب چونکہ جو پرائسنگ کی تیو پر لے گئے تو میں وہاں سے جیسے کہتے ہیں ان کی پروڈک اب نہیں پرچیس کر ان فاکٹ آئی جس میک ویڈیو آن دیم اور میں ان کو بتایا کہ آپ لوگ یہ غلط چیز کرے اب اسی طرح ایک موبل والٹ ہے ایک اپلکیشن ہے فنانشل اپلکیشن ٹاک کے نام تو انفرچنیٹلی انفرچنیٹلی یہ بھی ایک پاکستانی سٹارٹ اپ ہے اور سٹیٹ بینک کی کوئی ریگولیٹری پولیسی کے مطابق یہ کسی فرادلنٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے یہ کسی سکاب میں انوالو ہے تو انفرچنیٹلی ٹاک جو ہے وہ بھی پاکستان میں جو ہے بند ہونے جا رہا ہے اور ٹاک کے طرف سے کوئی اٹھارہ گھنٹے پہلے ان کا ٹویٹ آیا ہوا ہے جس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ ایک آج گیا رہا ہی ہے کہ آپ آگے ٹاک ہولڈر ہے آپ کا ٹاک اکاونٹ ہے ٹاک یعنی کہ ٹاک می جو اپ ہے جگر اس میں اگر آپ نے پیسے وغیرہ رکھی ہوئے ہیں تو میں کائنڈلی اس کو نیا پہ سادہ پہ جاز کاش ایزی پیسہ اپنے بینک اکاونٹ کہیں پہ بھی اور ٹرانسفر کر لیں کیونکہ یہ بند ہو جائے گا تو جن لوگوں کو اب چونکہ میں نے بھی ٹاک کے لئے پلایا کیا تھا مجھے بھی کسی مہرہ نے کہا تھا کہ آپ ٹاک کے ویڈیوز بنائے تو میں نے بھی پلایا کیا تھا اور جو ہے ڈاک کے اوپر جو ہے میں نے وہ فری ویزا ڈیوز ڈیوز کارڈ کے لئے پلایا کیا تھا لیکن اب چونکہ اپریشنز ہی بند ہو رہے ہیں اور اوویسلی اب مجھے پہ کارڈ تو نہیں ملے گا بیٹر کوئن پروسیسنگ ہے ویسے ان کا تو کافی مجھے عجیب سب سب سیچوشن لگی تھی کہ ای میل بھی نہیں بتاک آئی تھی یہ مجھے کچھ طرح عجیب سا لگا تھا لیکن چونکہ بھی سٹریٹ بینک نے کنفرم کر دیا ہے کل آٹیکل بھی آ چکا ہے پاکستانی پہ بھی آٹیکل پڑا ہوئے کہ بھائی اب یہ اپنے اپریشنز جو ہیں بند کرنے جا رہے ہیں تو اب ٹاگ جو ہے بھی ایک پاکستانی سٹارٹ اپ تھا لیکن انفروجنٹلی یہ بھی سبائیوز نہیں کر پایا تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے سٹارٹ اپ ہوتے ہیں حالانکہ ایک بڑی اچھی یہ بھی ایک ایک آئیڈیا ہے کہ آپ ایک فری ویزا ڈیبیٹ کارٹ دیتے ہو آپ ایک ایسی آپ لے کے آتے ہو جو آپ کہیں سے بھی پیشے ٹرانسٹر کر سکتے ہو خاص طرح فری لانسرز کے لیے اس طرح گیاب بڑی فائدہ بند ہوتی ہیں کہ بھائی وہ پوری دنیا میں کہیں سے بھی روپیشہ مگانا چاہتے ہیں اپنی اپ مگواہ سکتے ہیں پورے دنیا میں پورے پاکستان میں کہیں پیشے بھی بھینا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھیج سکتے ہیں ہیڈن چارجز کو یہ ٹاکشز بہت کام ہوتے ہیں فی سی بہت کام ہوتے ہیں لیکن سٹل اس طرح کی اپس یا اس طرح کے جو سٹارٹ اپس ہوتے جب پروان نہیں جڑتے تو سچ میں ہمیں دکھ ہوتا ہے پاکستانی سٹارٹ اپس ہیں ان کا تو ایسا ہو رہا ہے تو پھر سچ میں یہ انسان کہتا ہے کہ بس سوڑا سا خیال کر لینا چاہیے تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی پاکستانی سٹارٹ اپس ہیں بس وہ ذہن میں رکھیں بھائی آپ پروفٹس کمائیں ضرور کمائیں پیسہ ضرور کمائیں ہم یہ نہیں یہ دے پس نہ کمائیں بس یہ دیکھ لیجی کہ پیسہ کمانے کے چاہتے ہیں آپ کی اپنے سٹارٹ اپ کے ریپوٹیشن کے ساتھ پاکستان کی ریپوٹیشن بھی آن سٹیک ہوتی ہے اگر یہ ٹاگ جہے سٹارٹ اپ جو ہیں اگر یہ بند ہو رہے ہیں اور یہ سٹیٹ بینک کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے یا کسی ایکٹ فراڈلینڈ ایکٹ میں بسکلی فراڈلینڈ ایکٹ میں ان کی انوالمنٹ دکھائی گئی ہے تو اس سے اگر اب یہ دیکھیں تو خالی ٹاگ کا نام خراب نہیں ہوا تو یہ دیکھ لیجئے کہ کچھ ایسا مت کی جس سے آپ کو اپنے ملک کا نام جو ہے وہ آپ کا ڈاؤن ہو بس اتنا ہی کہوں گا باقی جتنے بھی ٹاگ یوزر ہیں بھائی آپ لوگ کو یہ بتا دوں گے میری خور جو پریویس ویڈیوز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تو جو بھی میں نے بتایا تھا وہ ساری چیزیں یہ لوگ دے رہے تھے لیکن ابھی میں آپ کو یہ ہی بتا رہوں گے یہ ابھی ایک آٹ نکل آیا ہے اور ایک نوٹیفکشن بیئی شیٹ بینک کے طرف سے کہ اب آپ ٹاگ استعمال مد کریں یہ بند ہو رہا ہے تو جتنے بھی لوگوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں ٹاگ میں کائنی اپنے جو پیسے ہیں یہاں سے ویڈراؤ کر لیں یہاں کسی اور جو ہے موبل والٹ میں ڈال لیں مٹی سارا خیال رکھے گا دعا میاں رکھے گا باگستان لندہ بار